اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ملی اسٹار ڈا پاک رییکشن چینل میرا نام ہے جاوید اکبال اور میرے ساتھ ہیں منور علی تو آج ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ کسی تعریف کے مقصاج نہیں بار بار ہم یہ بولتے رہتے ہیں ہمارے فیوریٹ ہمارے فیوریٹ ٹکٹوکر مسٹر فیسو فیوریٹ ٹکٹوکر تھے اب وہ سٹار ہیں سپر سٹار تو ان کے جو ہے وہ ان کا سونگ آیا جنت زبیر کے ساتھ تو ہی لے جا عشق کا آئے ہے تو اس سونگ کے ہم لوگ سونگ یا پلے تو نہیں کر سکتے کیونکہ جو ہے وہ کوپی رائٹ کا ایشو آ جائے گا اتنے بڑے ہم یوٹیوبر نہیں ہیں واہستہ اہستہ آپ کی محبت سے ہم بن جائیں گے تو یہ ہے کہ اس سونگ اس کی لیو لنک ہے وہ ڈسکرپشن ہم نے دے دی آپ وہ سونگ جا کے واش کریے گا پورا دیکھے گا اور اس کے بارے میں ہم ریکشن دیں گے سب سے پہلے جب سونگ کا اسٹارٹ ہوتا ہے تو مجھے فیسگو کی جو ڈریسنگ ہے بڑی زبردست لگتی ہے بندی کی پرسنیلٹی ہے نا اس لئے چاہے وہ کوئی سی بھی ڈریسنگ کر لینا یعنی وہ اس پہ ہیڈسوم لگتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو اس کے وہ ہائر سٹائل بڑے سے بڑے رکھ رہا ہے اور اب تو کافی بڑے ہو گئے کرش کی طرح ہو گئے کرش کی طرح اس کے بال ہو گئے اور وہ اس کا لک جو نا آہستہ آہستہ ہرتک روشن کی طرح جا رہا ہے جیسے ہمارے کیمرہ میں نے بالکل سی طرح وہ ابھی ہمیں ہمارا لک اپنا لک دکھا رہے ہیں دانش تیمور ہیں وہ دو دن ان کو نید نہیں آئی تھی جب میں نے بولا کہ تم دانش تیمور لگتے ہیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھ رہا تھا یار میں دانش تیمور لگتا ہوں مجھے کسی نے بولا تو اس سونگ میں جب اس کا سٹارٹ ہوتا ہے تو م مجھے اس کے بیچ کا سین پر اچھا لگتا ہے کیونکہ بیچ میں جانت زوبیر نے اور مسٹر فیسون نے درسنگ کی ہوتی ہے وہ سیم کلر کی ہوتی ہے اس سے پہلے درسنگ کا لوگ چلار چینج ہوتا ہے لیکن جو بیچ کے سین میں آتا ہے آپ دیکھیں کہ جو بلیک کلر کی درسنگ کی ہے کیونکہ تب وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی سیٹنگ وہ ہو چکی ہوتی ہے سیٹنگ کا اسٹار جو نا وہ سیٹنگ یہ ہوتا ہے گانے میں ہمارے ہاں تو ہم بچیاں سیٹ کر کر کے تھک جاتے ہیں کوئی لائن ہی نہیں دیتی کوئی لیفٹ ہی نہیں کراتی لیکن ان کے سے سپاہل سٹاروں کے لیے سمجھو کہ چار پانچ منٹ کی بات ہے سونگ کے اسٹار سے لگے سونگ کے ایڈ میں ہمارے ہاں اکثر جب شادیاں ہوتی ہیں اس میں جاؤ لڑکی لڑکی اگر کوئی دیکھ پلی پٹانے میں تو جس کی شادی تھی اس کا بچے بچہ ہو جائے گا مگر وہ لڑکی نہیں پڑتی تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس سونگ میں مطلب لائرک بھی کافی اس نے لوگوں نے اچھے لکھیں اب اس سونگ کی ڈیٹیل ہے وہ آپ کو منور بھائی بتائیں گے کیوں آپ کیوں نہیں بتا سکتے کیونکہ آپ نے اس کا سکرین شوٹ لیا ہے تو آپ بتائیں گے سونگ کا نام تو آپ بتا دو سونگ کا نام ہے لے جا 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 ہوتا ہے بات کرنے کا اور ان کے کمپوسر ہیں وکرم مانٹرور اور اس کے علاوہ سنگر عبیدت یار یہ سنگر شاید میں نیو ہے نا کوئی عبیدت میں نے نام فرس ٹائم سنایا اس کا مگر کافی اچھے سنگر تھے آواز اچھی آواز ان کی بڑی صبردستی بلکل لائرکس بھی اچھے تھے مطلب اور اس پر لائرکس جو ہیں وہ کس کی ہیں عظیم شرازی کے عظیم شرازی کے اس میں لائرکس ہیں اور اسپیشلی جب فیسو اور جنرلت زبیر جیسے کپل پر ایسا ایسے لیرکس آتے ہیں ایسے سونگ چاہتے ہیں تو دیکھنے میں بھی مزا مزا آتا ہے وہ سین آپ نے دیکھا ہوگا جب فیسو نمبر دے رہا ہوتا ہے اس سین پر میں آنے والا تھا جب آپ انفورمیشن دیتے تو میں اسی سین کی بات کرتا تو یہ کہ پہلے آپ انفورمیشن دیں اس کے بعد ہم کرتے ہیں وہ چلو بجی اس کے علاوہ کیا آپ کو بتائیں ہم اس کے علاوہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کے علاوہ اگر بات کریں اسکرین پر تو وہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ مسٹر فیسو ہے جنرلت زبیر ہے بلکل یہ انہوں کا یہ پہلے بھی سونگ آئے تھا نا وہ بھی کافی اٹوا تھا اور کافی ٹائم جب جو ہے وہ یہ دونوں پھر ایک ساتھ آئیں کسی سونگ میں لے جا سونگ میں تو کافی مزا ہے ان کو دیکھ کے میں آئیل سنگ ان کا یہ فور سونگ ہے میرے خیال سے ان کا یہ فور سونگ ہے کیونکہ ان کا پہلا سونگ تھا تیرے بن کیمے روانگی ایک یہ تھا اور ایک میں نے تو فروٹی لگ دیا اس کے بعد پہلے کہتا کرم کی رانی نہ چھوڑوں تجھے وہ سونگ بڑا مجھے بیکار لگایا اس میں جنرلت زبیر تھی تو یعنی ان کے چار سونگ ابھی تک آ چکے ہیں اس میں سے یہ دو پہلے کی اچھے لگے تھے مجھے فروٹی لگ دیا وہ بھی ٹائٹ تھا اور تیرے بن کیمے روانگی وہ تو یعنی مجھے اس سے بھی اچھا لگتا ہے وہ سونگ اور جو ابھی یہ رانچ ہوا ہے یہ بھی اچھا ہے دیکھتے ہیں اس کا کیا رسپوند آتا ہے لیکن جو وہ سونگ تھا نا اپنا کرم کی رانی وہ مجھے بڑا بیکار سونگ لگا یعنی جسے بولتے ہیں نا ایک دم بیکار یعنی اس میں چیز اچھی تکھائی انہوں لوگوں نے کوشش اچھی کی تھی لیکن جو لائرک تھے نا وہ بڑے بیکار لگیا مجھے زہر لگتے سمجھتے ہیں کرم کی رانی نہ چھوڑتا تجھے کیسے چھوڑتا یعنی کوئی میچ ہونے والی بات ہی نہیں تھی اب یہ ایک میچ ہو رہا ہے دیکھیں نا جو تیرا لجا عشق جیسا تُو زبان پے میری تُو تو یہ لائرک میچ ہو رہے ہیں ایک تمیزوائی لائرک لگ رہے ہیں وہ اس کا کیا بولتے ہیں رام جی گلاتی ایک تو اس کا مونی بنتا اوپر سے کیا بولوں میں اب صدر جا بھائی صدر جا خام کا اکو بھائی کو غصہ نہیں دلا کیمیرامین کو ہمارے کو اچھا اب آتے ہیں سونگ کے انڈ کی طرف آتے ہیں سونگ کے تو اس سونگ میں جو انڈ کا سینے مجھا بڑا زبردست لگتا ہے جس میں وہ جنت زبیر اس کو جو وہ اشارہ کرتی ہے نمبر سامنے دیکھتی تو فیسوس کو نظر نہیں آتا اور پھر فیسوس گھوم کے اس کو ٹکر مارتا ہے وہ سینجی بڑا زبردست لگتا ہے اور اس کے بعد پھر جو اس کے نمبر دینے کا اسٹیل ہے وہ بڑا مجھے یونک لگتا ہے اور آج تک ایسے نمبر نہیں دیا کبھی دیا بڑا زبردست نمبر ہے ج اور وہ گیس کر کے اپنا وہ لکھ رہے ہوتی ہے تم گیس کرو میں کیا لکھتا ہوں 2 good good ابھی ایک اور ہے سبھارا 9 9 9 ایک اور ایک اور سبھر لاست لاست کون سے بتاؤں 2 سبھارا یہ تو کوئی کوئی تھا ہی نہیں تھا 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 پھر سے پھر سے ایک بات پھر سے 2 5 5 اسے تھوڑی لکھتے ہیں چل بھے یہ ایک غلط ہوگی ایک غلط ہوگی بلکل U تھا دیکھو 7 7 تھا چل میرے اوپر ٹرائے کرو از اتنا سلو بھی نہیں کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلے 8 8 اچھا تین لکھو تین تبارہ لکھو چار لکھا تی دیکھ رہا ہے نا میں دیکھ رہا نہیں ہوں لکھو چار ہے چار اچھا اب ایک اور لکھتا ہوں last last بارہ تیرہ تیرہ صحیح بتا تو یار اب اسی گیم کے ساتھ یہ گیم آپ بھی کھیلیں یہ تو اچھا گیم ہے تو انہوں نے آپ خوش کھنا چاہیں گے اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کریں تو اگر آپ کو یہ ہمارا ریکشن اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے سٹے چونے ان اللہ